بجلی کی قیمتوں سے جڑی اہم خبر بلٹن میں شامل کریں گے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں جاری ہیں وفاکی حکومت میں نیپرا کو بجلی کے فری یونٹ میں ایک روپے 49 پیسے اضافے کی درخواست پر آج فیصلے کا امکان ہے بجلی کی قیمتوں سے جڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اور وفاقی حکومت کی نیپرا کو بجلی کی فی یونٹ میں ایک روپے انتالیس پیسے اضافے کی درخواست پر آج فیصلے کا امکان ہے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں جاری ہیں وفاقی حکومت کی نیپرا کو بجلی کی فی یونٹ میں ایک روپے انتالیس پیسے اضافے کی درخواست پر آج فیصلے کا امکان ہے مہنگائی سے پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت کی نیپرا کو بجلی کی فی یونٹ میں ایک روپے انتالیس پیسے اضافے کی درخواست پر آج فیصلے کا امکان ہے مہنگائی سے پیسے عوام پہلے ہی دو چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کے لیے اب زندگی جو ہے وہ ایک مشکل ہو چکی ہے زندگی گزارنا اور اس کے بعد وقتاً فا وقتاً پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یا پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مزید ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کی تیاریاں جاری وفاقی حکومت کی نیپرا کو بجلی کے فی یونٹ میں ایک روپے انتالیس پیسے اضافہ کی درخواست پر ایک فیصلے کا امکان ہے قومی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ بطور کپتان یہی کہوں گا کہ اچھی ایک روکیٹ سلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگی ایک بیان میں قومی کپتان نے کہا کہ ورلڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ میں کسی بھی موقع پر ریلیکس نہیں ہونا حریف کو ذرا بھی ریلیف دیا تو وہ آپ سے میچ لے جائیں گے میرا آزم ایک ایسی ٹیم کھڑی کرنا ہے جو ملک کا نام روشن کرے اگر کپتان میں یہ کہوں گا کہ کنسسٹنٹ ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا اچھی کریوٹ کھین نہیں پڑے گی سپونسیبیلٹی ہے ایکسپیکٹیشنز کافی ہیں لوگوں کی کہ ہم ہر میچ میں پرفارم کریں اور الحمدللہ اس سے مجھے کونفیڈنس ملتا ہے اب میرا صرف یہی گولہ کہ ایک اچھی ٹیم بنائی جائے اور وہ ٹیم کھڑی کی جائے جو پاکستان کا نام روشن کرے جب چھوٹا تھا اور یہی میرا درین تھا کہ یار بیسٹ پلیئر بننا ہے وہ الحمدللہ اس پہ فوکس کرنا اور مزید پرفارم اور کسیسنٹ ہونا کی کوشش کرنا اولیٹین میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں پانچ روز بعد لاہور سے راولپنڈی کے درمیان ٹرینیں آج شیڈیول کے مطابق روان ہوں گی کل ادم تنظیم کے احتجاج کے باعث گزشنا پانچ روز سے لاہور راولپنڈی سیکشن مکمل طور پر بند تھا اس کا ثوائی نمائندے محمد فیصل خان ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں ان سے ٹرینوں کی عامد و رفض سے متعلق تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں فیصل خان اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بہت کل ادم تنظیم کے درمے کے بعد جو پچھلے پانچ روز سے لاہور سے پنڈی کا سیکشن بند تھا وہ جو گزشتہ رات بارہ بڑی کے بعد سے کھول دیا گیا ہے اور رات بارہ بڑی کے بعد سے اب تک تین ٹرین ہیں جو لاہور سے پنڈی کی طرف گئی ہیں اس میں خیبر میل ہیں اور عوام ایکسپریس ہے اور ابھی میرے پیچھے جو ہے جعفر ایکسپریس کھڑ گیا یہ بھی کچھ دیر میں جو ہے بقیدہ پنڈی کے لیے خوجے کی روانہ اور یہی ٹرین پھر بعد میں آئیں گی لاہور اور یہ جو پانچ دن سے لاہور سے پنڈی کا سیکشن بند تھا اس کی وجہ سے اچھی خاصی ٹرین جب لاہور نہیں پہنچ سکی تو وہ پھر آگے سے کراچی جانے والوں کو بھی جو ہے اسی طرح کی پرولم دوئی ہیں اور ابھی میری بات ہوئی ہے یہاں پھر لوگوں سے انہیں کہاں پچھلے پانچ دن سے پنڈی جانا چاہ رہے تھے اور اتنا زوری کام تھا کسی کی شادی تھی کتنے اور کسی کام سے پہنچنا تھا کہتے ہیں ہم نہیں پہنچ سکے جیٹے روڈ بند تھی اور ہماری یہ والے مسئلے کے لیے حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم بقیدہ ویڈ کرتے رہے ہیں اور پانچ دن کے بعد یہ مسئلہ حل ہوئے تو اللہ اللہ کر کے اب ہم لوگ اپنے سفر کی طرف گامدن ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ پورا سیکشن ٹریک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور آرام سے ٹرینیں آ جا رہی ہیں ابھی جو کل عظم تنیم والا مسئلہ ہے ابھی وقتی طور پر تو یہ والا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ پرمنٹ حل ہو جائے مزیراعظم عمران خان نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلا لیا حکومتی اتحادیوں کو کل عظم تنظیم کے سجار سے پیدا ہونے والی صورتحال اور کیے گئے معاہدے پر اعتماد میں لیا جائے گا اجلاس میں ملک میں امن و آمان کی صورتحال معاشی حالات اور مہنگائی پر بھی بات چیت کی جائے گی کل عظم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مہاہدے پر عمل درامد شروع ہو گیا مظاہرین جی ٹی روڈ سے متصل پارک میں منتقل ہو گیا جی ٹی روڈ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا راول پنڈی اور اسلام آباد میں بھی بند راستے کھول دی گئے ہیں کار عظم تنظیم اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل شروع مختلف شہروں میں بند سڑکیں کھول گئیں کاروبار زندگی بحال ہو گئے وزیر آباد میں مظاہرین جی ٹی روڈ سے متصل پارک منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے خیمہ لگا لیے مظاہرین نے اللہ والا چوک ریسکیو اور پولیس کا مرکز بھی خالی کر دیا اللہ والا چوک کھلنے سے دس کا سمبریال اور سیالکور جانے والی ٹرافک بحال ہو گئی بند مارکٹیں اور پیٹرول پمپس بھی کھل گئے زندگی معمول پر آ گئی دوسری جانب راول پنڈی اور اسلام آباد میں سڑکوں پر رکھے گئے کنٹینرز کو ہٹا دیا گیا فیض آباد انٹرچینج کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا راول پنڈی میٹرو بس سرویس بھی بحال ہو گئی تمام تعلیمی دارے اور کاروباری مراکز بھی معمول کے مطابق کھل چکے ہیں سرائیال انگیر میں دریائے جہلم کے تمام پلوں کو کھول دیا گیا ہے دریائے جہلم کے تینوں پلوں سے رکاوتیں ہٹا دی گئے ہیں ریل بے ٹراک بھی بحال کر دیا گیا معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صفیر کو نکالنے کے مطالبے والی بات جھوٹ تھی کل ادم تنظیم سے کئی بار معاہدے کر کے توڑے گئے انہیں اعتماد نہیں تھا ہمارے اسلاحی کوششوں کے پیچھے ذاتی مفاد نہیں صبح معاہدہ کیا جاتا دستخط کیے جاتے اور شام کو ٹیلیوین پر بیٹھ کر کہا جاتا کہ اس معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسی سے سوارت خانہ بند کر دو فرانسی سے سویر کو بیج دو یورپیان یوریاں سے تعلقات توڑ دو جھوٹ تھا سراسر جھوٹ تھا قذب تھا تو جب حکومت کے باختیار لوگ پبلیکلی جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو پھر کسی پر اعتماد کیسے قائم ہو حکومت نے کلندم تنظیم سے تیرانو قاتل محایدہ کیا ہے معاملات حل کرنے کی ڈیڈ لائن دس دن ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی کو گولی نہیں لگنی چاہیے مولانا بشیر فاروقی کا نیوز ون کے پروگرام میں سارے خیال صاحب تعدہ بلخیر نے کہا کہ وزیراعظم ساد رزوی کو رہا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے دھرنا ختم کریں پھر ریلیف دیا جائے گا پاکستان فوج تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی انتشار ہو افتراک ہو ایسے ہنگاہ میں آ رہی ہو پاکستان فوج کا فریضہ یہ ہے کہ پاکستان میں چاہتا ہے تو آپ آرمی چیف کے جذبات کو تو ہمیشہ کہ یہ رہے گا اور آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ نہیں پاکستان میں کسی کو ایک گولی لگنی نہیں چاہیے پاکستان میں کوئی ہرطال ہونی چاہیے کوئی ہنگاہ بنی چاہیے اور ماشاءاللہ چاہیے کے جذبات یہی ہے اور میں ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان اہم کردار ادا کرنے والے مولانا بشیر فاروقی کی نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویڈ ٹی ایم میں گفتگو کہا کہ حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان مہائدہ تیرہ نکاتی ہے اور اس کے لیے دس دن کی ڈیڈ لائن ہے دھرنے کے شرکہ کا موقف ہے کہ پچاس فیصد مہائدے پر کام شروع کر دیں تو وہ چلے جائیں گے اب مجھے لگتا ہے کہ جو تیرہ نکات نکات ہیں جو بھی پیک رکھے ہیں کیونکہ دھرنہ اٹھانے کے لئے شرط تھی کہ آپ پچاس فیصد جو ہے نا اگر آپ یہ دکات پر کام شروع کر دوگے تو انشاءاللہ ہم جو ہے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جو تین بڑی شرطیں دیاست نے دیئے نا وہ ہندیٹ پرسن انشاءاللہ مسائل حل کریں گے ملی یک جہتی کانسل کے سربراہ صحبزادہ ابو الخیر نے کہا کہ وزیراعظم سعاد رزوی کو رہا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے سعاد رزوی کی رہائی کے لئے دو شرطیں رکھی ہیں ایک دھرنا ختم کریں اور دوسرا آئندہ دھرنا نہ دینے کی زمانت دیں وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو ہر دوسرے روز آ جاتے ہیں ہر دوسرے روز کے نامے یہ شروع کر دیتے ہیں وظاہرے اور ہم سے تو آپ معاہدے پورے نہیں کرتے ہیں اگر آپ معاہدے پورے کریں تو یہ مسئلہ حل ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک اب ہم ان کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں ہم ہفتے دو ہفتے کے اندر ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہنا میں سعاد رزوی صاحب کو عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے سعاد رزوی صاحب کو رہا کرنے کے لئے جہاں لیکن ایک شرط تھی دو شرط تھی ان کی پہلی شرط تھی ان کی یہ تھی کہ یہ دھرنا ختم کریں گے دوسری شرط ہوں لکھی کہ آپ اتنے سار علماء ان کی حمایتی بن کر وکیل بن کر آئے آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ اب آئندہ اس قسم کی عرکت نہیں کریں گے ہر دوسرے روز یہ آ جاتے ہیں دھرنا لے کر دھرنے رنگیں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا کہ مظاہرین نے راستے کھول دیے ہیں کچھ روز میں باقی بھی کھل جائیں گے پر امید ہیں آئندہ چند روز میں معاملہ حل ہو جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے عراقین سے شکوا کیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ ایک ساتھ نظر نہیں آتے وزیراعظم کی زیر صدارت تحریکی انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ارکان سے شکوا کیا کوئی بھی معاملہ ہو آپ ایک ساتھ نظر نہیں آتے ملکی اور سیاسی معاملات پر سب کو یک زبان ہونا چاہیے وزیراعظم نے کور کمیٹی ارکان کو ایمکی ایم کی مثال بھی دی کہا کوئی بھی معاملہ ہو ایمکی ایم ارکانی اسمبلی یک زبان ہو کر بولتے تھے پتہ چلتا تھا کوئی معاملہ ہوا ہے اس کا شدید ترین رد عمل آیا ہے وزیراعظم نے کور کمیٹی کو ہدایت کی کہ آزم سواتی اور فواد چودری کی پیشی پر ان کے حمراہ الیکشن کمیشن جائیں وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو بھی لوکل باڈی الیکشن ڈرافٹ کابینہ سے جل منظور کرانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے ارکان کو گزشتہ روز ہونے والے معاہدے پر بات کرنے سے بھی روک دیا سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں شارعہ فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کو منحدم کرنے کے لیے ایک غیر ملکی کمپنی سمیت پانچ کمپنیز نے پیش کش جمع کروا دی ہے کمیشنر کراچی کی منظوری سے حتمی فیصلہ آئندہ دو روز میں کیا جائے گا جبکہ مکینوں نے امارت خالی کر دی ہے یاسس سلیم ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے یاسس سلیم بتائیے گا جبکہ نسلہ ٹاور کو منظم کرنے کے لیے جو ایکسپیشنر کمیشنر کراچی کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اس میں پانچ کمپنیز نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور اس میں سے تین کمپنیز کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی ایس کی جانب سے جو گریشنر ادلاس ہوا تھا اس میں تین کمپنیز کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گا کہ نسلہ ٹاور کو کس طرح سے گرانا ہے پانچ کمپنیز جو ہیں ان میں سے ایک کمپنی انٹرنیشنل کمپنی تھی جس نے اپنا یہ انٹرک شو کیا تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ بلاس کے ذریعے سے جو ہے گرائیں گے جبکہ چار کمپنیز تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ گرائے جائے گا لیکن ابھی بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے وہ مکینہ سے تو بلکل خالی ہو چکی ہے لیکن دو فلیٹس ایسے ہیں جس کے اندر سامان جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور وہاں کے اس کا سامان جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکا ہے یہاں کے جو بکین تھے سب سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اتوار تک کی ڈیڈ لائن مزید مانگی تھی حکومت سے کہ وہ اپنا سامان نکال رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے بتایا چلیں کہ نیسلا ٹاور کی جو مکمل مانگیاں تھے وہ تقریباً ایک ارب دس کرون روپے سے زائد ہیں اور اس کے لیے یہ سپریم کورٹ نے واضح حکامات دیئے تھے کہ یہ جو ہے بلڈنگ ایکسٹر لینڈ پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کو جو ہے وہ گرائے جائے گا نیسلا ٹاور میں تقریباً چوالی سلیٹ ہیں اور چوالی سلیٹ میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ نوے سے زیادہ خاندان جو ہے وہ یہاں پہ رہش وزیر تھے اور اب یہ بلڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر خالی کرا لی گئی ہے اور اب اس کو گرانے کے لیے جو ہے وہ ایک جو ڈی سی اس کی جانب سے بتاہ دے سیشن کیا گئے ہیں وہ ایک مشن بن چکا ہے کیونکہ مختلف پلاننگ سی گئی ہے مختلف انجینئرز کے ساتھ اینڈی کے انجینئرز کے ساتھ اور جو دوسرے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہوتار دے نجلاس کیا گئے ہیں اور تین کمپنیز کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے جو اس کو گرانے کے عمل میں حصہ لیں گی اب یہ فائنل جو ہے وہ کب تک گرتی ہے یہ آئیے ٹیک ہے بہت شکریہ یاسع سرین تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے دھیر لگے ہیں محلہ راج گھاٹ کی گلی میں گندگی کے دھیر سے بدبو اور تافون پھیلنے لگا انتظامیہ کی جانب سے تحال گندگی کو صاف نہ کیا جا سکا مزید اصلہ جانے گے ہمارے نمائند ہے حیدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر اپ ڈیٹ کیجئے گا اہلی کی وجہ سے مختلف گلیوں محلوں میں گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بدبو اور تافون پھیل رہا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے ان گندگی کے دھیر اور جو امبار لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹائے جانے کا کوئی بھی بندوبست نہیں کیا گیا ہے میں سراج کارٹ کی مین گلی میں موجود ہوں یہاں پر بھی جو ہے گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں گند پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہری کافی پریشانوں خاص طور پر جو یہاں کے جو رہائشی ہیں علاقے مکین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد بار جو ہے درخواستیں بھی دیئیں ہیں انتظامیہ کو اور شکایات بھی درج کروائیں ہیں لیکن ان گند کو جو ہے ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے ایک تو موسم تبدیل ہو چکا ہے ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی ہے مچھروں کی بہتات ہے یہاں پر بچے بیمار ہو رہے ہیں تافن بھیل رہا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس کو اٹھائے جانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا یہاں پر شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس گند کو جو ہے فوری طور پر یہاں سے ہٹوایا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر عباس کرونا وائرس کی تو ملک میں کرونا وائرس کی شدت میں کمی کا حوصلہ آفزہ رجان برقرار ہے انسی اوسی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرائق اشاریہ سولہ فیصد رہی تاہم مرز سے امواد کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید دس افراد کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے وائرس کی کیا صورتحالے اس متعلق جانے گا ہمارے نیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر علی انسی اوسی کے آداد و شمار حوصلہ آفزہ ہے کرونا کے مضبط کیسز کی شرائق گھرتی جا رہی ہے جبکل انسی اوسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا کی شرائق میں حوصلہ آفزہ حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی شرائق ریکارڈ کی گئی ہے وہ ایک آشاریہ ایک چھے فیصد بتائی جا رہی ہے انسی اوسی کی جانب سے جبکہ اگر آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے تو کرونا سے مزید دس افراد جانبہ حکوم ہیں جن میں سے نو افراد جو ہے وہ ہاسپٹلز میں جانبہ حکوم ہیں پورے ملک سے اور ایک فرض جو ہے اس کے گھر میں انتقال ہوا ہے جبکہ ملک بھر میں ایک ہزار دو سو چونتیس افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران انتالیس ہزار دو سو چینوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور جس کے بعد ملک بھر میں چار سو ستاون جو کرونا کے مصبت کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انسی اوسی کی جانب سے گو کے کیسز میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ایک بہت ہی مصبت رجحان اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود انسی اوسی کی جانب سے مسلسل جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درامت کے حوالے سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں خاص طور پر پبلک مقامات اور ایسے مقامات جہاں پر رش ہے وہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک استعمال ضرور کریں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نیور علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اور عوام کے لئے ایک اور بری خبر اگرانے الپ جی کی قیمت نے فی کلو تیرہ سے بیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گھریلو استعمال کا سیلنڈر اب دو ہزار پانچ سو انسٹھ روپے کا عملے کا اگرانے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مہنگائی کی دوڑ میں گیس کیوں پیچھے رہے اگرانے الپ جی کی قیمت بھی بڑھا دی گھریلو گیس لنڈر کے قیمت میں دو سو سولہ روپے آناسی پیسے کا یک پشت اضافہ اگرانے کے نوٹفیکیشن کے مطابق نومبر کے لیے گیس لنڈر کی قیمت تیرہ روپے بیس پیسے فی کلو گرام اضافہ کے بعد پچیس سو انسٹھ روپے پینٹس پیسے مقرر کی گئی ہے جس کے بعد الپ جی کے گیرہ اشاری آٹھ کلو کے گھریلو سنڈر کی قیمت میں ایک سو پچپن روپے ایسی پیسے کا یکمشت اضافہ ہو گیا ہے اگرانے کے مطابق گیس لنڈر سے چولہ جلانے والے شہریوں کو دو سو سولہ روپے انسٹھ پیسے فی کلو کے حساب سے الپ جی ملے گی بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ سلیکٹڈ حکومت کے گھر جانے تک جاری رہے گا چیمن پیپلز فارٹی بلاول بٹو لڑکانہ میں سیکٹری عبدالباری عباسی کی رہائش کا پہنچے اور اجلاس کی سرپراہی کی بلاول بٹو کو کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث والدین بچوں کو اسکولز بھیجنے سے کاثر ہیں کارکنان کو جلد پی پی نئے احتجاجی پروگرام سے آگاہ کرے گی پیپلز پارٹی ہی ملک کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے مسلمین نون کے رہنمائے سن اقبال کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریبوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا ملک میں نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری کا سامنا ہے سی پیک گیم چینجر تھا جسے ٹاپ گیر سے نیوٹر پر منتقل کر دیا وہ ایدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غریبوں کا کیا حال ہوا ہے بدترین مہنگائی نے غریبوں کو زندہ رہنے کا ان سے حق چھین لیا ہے نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری کا سامنا ہے ہمارے دور میں سی پیک منصوبوں میں سندھ سب سے بڑا بینیفیشری رہا چونکہ سی پیک کے ذریعے سکر ملتان موٹر وے بنائی گئی مہنگائی کے سطح عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا مہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں بڑا اضافہ ہوا اکتوبر میں مہنگائی کی شرعہ 9.2 فیصد پر پہنچ گئے اسلام آسد آہیل حسن کی ریپورٹ مہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ 9.2 فیصد پر پہنچ گئی ستمبر دو ہزار اکیس میں مہنگائی کی شرعہ 9 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی جبکہ روہ مالی سال جولائی تا اکتوبر مہنگائی کی شرعہ 8.74 فیصد ریکارڈ کی گئی ادارہ شماریات کی جانب سے اکتوبر دو ہزار اکیس کی مہانہ ریپورٹ جاری کر دی گئی مہانہ ریپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر گھی 43 فیصد مسترڈ آئل 41.92 خردنی تیل 40 فیصد مہنگا ہوا ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر ہی چکن 34.69 فیصد ڈالے اور گوش 17 آٹھا 12.97 فیصد مہنگا ہوا ایک ماہ میں چکن 17.91 سبزی 15.26 آلو 12.17 فیصد گندم سات اشاریہ پچیس اور چائد چار اشاریہ 95 فیصد مہنگے ہو گئے سالانہ بنیادوں پر ٹیماتر 48.52 ڈال مونگ پیاز 28 اور آلو 19 فیصد سستے ہوئے جبکہ ایک ماہ میں پیاز 12.70 فیصد اور چینی 7.72 فیصد ڈال مونگ 6.14 فیصد انڈے 5.94 اور مسالہ جا 3.85 فیصد سستے ہوئے حکومت نے چیمین نیپ کو ہٹانے کا اختیار سپریم جیڈیشل کاؤنسل سے واپس لے لیا نئے ترمیمی آرڈیننس میں چیمین نیپ کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو مل گیا آرڈیننس میں کیسز کا سامنا کرنے والے تمام بڑوں کے لیے ریلیف کی راہ بند ہو گئی آسر زرداری شاہد خاکان مریم نواز شہباز شریف کو ریلیف نہیں سدر آریف الوی نے نیپ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دی جس کا اطلاق چھے اکتوبر سے ہوگا تیسرے نیپ ترمیمی آرڈیننس کے تحت منی لانڈرنگ ریفرنسز اور مزاربہ سکینڈل کیسز بحال ہو گئے پہلے سے قائم تمام منی لانڈرنگ کیسز کی سماعت جاری رہے گی جالی ایکاؤنٹس کے کیسز بھی پرانے آرڈیننس کے تحت جاری رہ سکیں گے نیپ ترمیمی آرڈیننس کے بعد شہباز شریف مریم نواز آصف علی زرداری اور شاہد خاکان آباسی کو ریلیف ملنے کا امکان ختم ہو گیا عوام سے دھوکہ اور فراد کرنے والے افراد کے مقدمات بھی دوبارہ نیپ کے حوالے کر دیے گئے نیپ ترمیم کے تحت ذر زوانت کے تائین کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا ہے نیے ترمیمی آرڈیننس میں چیرمن نیپ کو سپریم کورٹ کے جج کی طرز پر ہٹایا جا سکے تاکہ وزیر اطلاعات فواد چودری نے ایک بار پھر کل ادم تنظیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا ٹویک میں لکھا کہ مذہبی انتہا پسند گروپ انتشار پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس کی سیاست میں شرکت محدود ہوتی ایک وقت تھا جب سنی تحریک کل ادم تنظیم سے زیادہ پرتشدد تھی وقت کے ساتھ ایسی جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا ایسی جماعت سے اتحاد کا مطلب عالمی سطح پر تنہائی ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جس میں انگلینڈ نے سری لنکا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا جوز بٹلر نے دھواندھار سینچری بنا کر انگلش ٹیم کی کامیابی میں اہم کرتار ادا کیا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی دلچہ سپورٹس انسینی خیز مقابلے چارے انگلینڈ نے سری لنکا کو 26 رنس سے ہرا دیا سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کے ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی انگلش ٹیم کی بیٹنگ لائن شروع میں لڑکھڑائی اور صرف 35 رنس پر اس کے تین کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد جوز بٹلر اور این مارگن نے میدان سنبھالا اور اسکور 147 رنس تک لے گئے جوز بٹلر 67 گینڈو پر 101 رنس بنا کر آٹ ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ اوورس میں 163 رنس جوڑے جواب میں شری لنکا کی ٹیم شروع سے ہی مشکلات میں گھیری رہی کھلاڑی تیز کھیلنے کے چکر میں وکنے گوا تے چلے گئے اور پوری تین 137 پر ڈھیر ہو گئی اور انگلینڈ نے یہ میک 26 رنس سے جیت لیا اس کامیابی میں بہترین کارکردگی پر بھارت کے سابق کرکٹرز ٹی وی اینکرز اور سپورٹس تذیہکار اپنی ہی ٹیم پر چار دوڑے کھلاڑیوں کا پوسٹ ماتم کر بڑا بول بڑی شکست مسلسل دو ناکامیوں نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا بھارتی ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر کوہلی 11 پر کھل کر تنقید کرتے رہے جس طرح سے آج وہ چینجز کیے گئے پیٹنگ آرڈر میں اس سے کچھ مدد میں ہوئی ٹیم کی سابق بھارتی کپتان کپل دیو نے بھی ٹیم انڈیا پر تنس کے نشتر برسائے سابق بھارتی کھلاڑی محمد کیف نے بھی ٹیم میں کمزوریوں کی نشان دہی کی ٹیم ٹی وی آنکرز اور اسپورٹس تجزیہ کاروں نے اپنی ٹیم پر کھل کر غصہ اتارا اس سے شرمناک مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ کسی بھی آئی سی سی ایوینٹ میں ہوا ہے پہلے دونوں مقابلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لگاتار ہار گئے اور ہار بھی ایسی ویسی نہیں ہار بہت شرمناک بھارتی سوشل میڈیا سارفین نے بھی میمز بنا کر خوب بھڑاس نکالی گلگت بلدستان کی چوہتر وی یوم آزادی کی تقریب آرمی ہیلی پورٹ منقید ہوئے سکول کے بچوں نے ملین نقمیں اور ٹیبلوز پیش کی گلگت بلدستان کی چوہتر وی یوم آزادی کی تقریب سول اور آزادی نے تقریب میں شرکت کی اسکول کے بچوں نے ملی نقمیں اور ٹیبلوز پیش کیے پاک آرمی ریجرز پولیس اور گلگت بلدستان اسکاؤٹس کے دستوں نے مارچ پاس کا مظاہرہ بھی کیا تقریب سے خدا میں گورنر گلگت بلدستان راجہ جلال حسین نے کہا اسلاف نے جانی اور مالی قربانیوں کے بعد اس علاقے کو آزاد کروایا آج ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان گلگت بلدستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے اقدامات اٹھا رہے ہیں